اسلام علیکم آج کل آپ نے ایک سٹوری بڑی وائرل دیکھی ہوگی کئی نہ کئی انٹرنیٹ پر خبروں میں کئی نہ کئی فیس بک پر دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں آمیر لیاقت کی تیسری بیوی ہوں اور میری اس سے ایک سال پہلے شادی ہو چکی ہے اس کے اوپر ابھی کچھ انٹرویوز بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے جس میں یہ لڑکی یہی دعویٰ کر رہی ہے اور بار بار کہہ رہی ہے کچھ آپ کو وائس میسیج سنا رہی ہے اور کچھ ووٹس ایپ میسیجز ہیں ان کے سکرین شورٹس آپ کو دکھا رہے حقیقت کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو سمجھاتے ہیں میرے کچھ دوست جو ریپورٹرز ہیں جو کہ اچھے ریپورٹرز ہیں وہ وہاں پر ان کا انٹرویو کرنے گئے ہانیہ خان کا ان کا نام ہانیہ خان ہے اچھلی اور انہوں نے جو وہاں پر observe کیا کچھ سوالات کیا سخت سوالات کیونکہ اب تک اس عورت کے جتنے انٹرویو کیے جا رہے تھے بڑے ہی ماتھے سے انٹرویو تھے جس میں اتنے کوئی سخت سوالات نہیں کیے گئے صرف آمر لیاقت بچارے کو بدنام کرنے کے لئے سوالات کیے گئے حالانکہ آمر لیاقت بھی کوئی اتنا اچھا بندہ نہیں ہے آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ان کا کریکٹر کیا کریکٹر ہے کہ ایک قومی اسمبلی کا میمبر ہو کر آپ اپنے رمضان کی ٹرانسمیشن میں سامپ بن جاتے ہیں آپ ٹڈڈو بن جاتے ہیں آپ مینڈک بن جاتے ہیں آپ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں اور پھر اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاک شوز میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور فل نشے میں ٹون ہوتے ہیں آنکھیں بند ہوتی ہیں نیند آ رہی ہوتی ہے اور بہت ساری ایسی ان کی چیزیں کرتوت ہیں تو میں آمر لیاقت کو کوئی ڈیفینڈ کرنے کے لئے نہیں ویڈیو بنا رہا نہ میں کوئی ان کا کوئی فین ہوں بلکہ انہوں نے مجھے بلوگ کیا ہوا ہے اپنے ٹوٹر ایکاؤنٹ سے ایک دو مرتبہ میں نے ان کے اوپر تنقید کی تھی کچھ سوالات کیے تھے جس کا وہ جواب نہیں دے سکے تو یہ جو ریسرچ میں نے کی ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس لڑکی سے جو پہلا سوال ہمارے دوستوں نے کیا کہ آپ کے پاس نکاح نامہ ہے یا نہیں جس پر یہ لڑکی ٹال مٹول کرتی رہی میرے دوستوں نے کافی مرتبہ پوچھا کہ آپ کے پاس نکاح نامہ ہے یا نہیں ہے تو کہتی میرے پاس ہے میں دکھانا نہیں چاہتی لیکن اس کے پاس نکاح نامہ نہیں تھا دوسرا جو سوال اس لڑکی سے کیا گیا کہ جناب آپ کے پاس جو گواہ ہے کوئی دو تین گواہ آپ لے کے آ سکتی ہیں سامنے کہ آپ کی شادی جو ہوئی ان کو ان کا پتا ہو بے شک آپ کے گھر میں سے کوئی ہو آپ کے بھائی ہو دوست ہو آپ کے والدین میں ہو تو اس لڑکی کے ساتھ نہ اس کے والدین کھڑے ہیں نہ اس کے بہن بھائی کڑے ہیں نہ کوئی دوست نہ کوئی کزن رشتدار یعنی کہ کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی نکاح ہوا ہے پھر اس لڑکی سے سوال کیا گیا کہ آپ کی عامل لیاقت سے ہیلو ہائے کب شروع ہوئی تو اس لڑکی نے بتایا کہ ہماری کچھ عرصہ پہلے جو ہے سلام دعا شروع ہوئی میرے پاس عامل لیاقت کا نمبر تھا اور میں نے ان کو کہا کہ میں نے آپ سے ملنا ہے جس پر عامل لیاقت صاحب نے مجھے ویلکم کیا اور ہماری اس نامباد میں ایک ملاقات ہوئی اور اس کے بعد بات شروع ہوئی اور ہماری شادی ہوگی عامل لیاقت کے دو تین وائس میسج اس کے پاس ہے جس سے بالکل بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ان کی شادی ہوئی ہے ہاں ایک وائس میسج جو اس لڑکی نے خود سنوایا کئی ویڈیوز میں جس میں عامل لیاقت بتا رہا ہے کہ خدا کا واسطہ میری جان بخشو مجھے بلیک میل کرنا چھوڑ دو کیا کر رہی ہو تم میرے ساتھ آگے میری کونسی اتنی عزت ہے تو اس سے بھی یہی سی ثابت ہوتی ہے کہ اس لڑکی کی بلکل بھی شادی نہیں ہوئی پھر اس لڑکی سے میرے دوستوں نے ریپورٹرز نے یہ سوال کیا کہ آپ کے پاس عامل لیاقت کی تصویروں تو ہوں گی کوئی آپ کے جو بیٹ پہ یا آپ کہیں گومنے پھرنے گئے یا ہنیمون پر کہیں گئے تو آپ کی کوئی نہ کوئی گھریلو تصویروں تو آپ کے پاس ہوں گی عامل لیاقت کی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو اس نے کہا بلکل میرے پاس ہے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ تصویر دکھا دے کوئی تو بتایا گیا کہ ایک یا دو تصویریں ان کے پاس تھی جو کہ اس طرح لگ رہا ہے کہ کوئی آؤٹڈور ریسٹورنٹ ہے اور وہاں پر ان کی کوئی ملاقات ہوئی جس طرح فینس ملاقات کرتے ہیں تصویریں بنواتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے تصویر کچھوانے سے کبھی بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا اس چیز کا کبھی بھی ثبوت نہیں ہے کہ ان دونوں کی شادی ہوئی ہے پھر اس لڑکی سے اگر ہم نے سوال کیا کہ آپ کا اگر ہم دینے کروائیں تو وہ میچ کر دیا تو یہ شیل ثابت کر سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کے میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ جو ہوتے تو کہتی کیوں میں اپنا میڈیکل ٹیسٹ کیوں کرواؤں غصے میں آگئی اس چیز پر یہ سوال وہ ہے جو آف تریکارڈ سوالات ہیں جو عام لوگوں کو پتا نہیں ہے تو یہ لڑکی وہاں سے بھی پیچھے ہٹ گی تو یہ چار سے پان سوالات ایسے تھے جو کہ اس لڑکی کو ثابت کرتے کہ یہ جھوڑ بول رہی ہے لیکن جو لوگ وہاں پر سوال پوچھنے گئے تھے انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس لڑکی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے بلکل سائیکو ہے فارغ ہے دماغ سے اس کو کچھ نہیں پتا میں کیا بولنے جاری ہوں مجھ سے کیا پوچھا جارہا ہے میں نے کیا جواب دینا ہے ایون کو اس کو عامر لیاقت کی ایج کا نہیں پتا عامر لیاقت کی ڈیٹ آف برد کا بھی نہیں پتا عامر لیاقت کے والدین کا نام کیا ہے عامر لیاقت کی پہلی دو جو بیویاں ہیں ان کا نام کیا ہے اس کے بارے میں اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں پتا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک تو یہ دماغی طور پر فارغ ہے یہ نہیں کہ یہ نام بنانے کے لئے سب کچھ کر یہ ایسا ہرگل نہیں ہے کیونکہ اس لڑکی کا تعلق کسی قسم کی کوئی انڈرسٹری سے نہیں ہے نہ شو بیس سے ہے نہ سوشل میڈیا سے ہے نہ کسی اور فارم سے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا دماغ فارغ ہے اور یہ مکمل طور پر جھوڑ بول رہی ہے ایک شخص کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور پتا نہیں کیوں کر رہی ہے کیونکہ اس کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکی کہ مقصد کیا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا بابر آزم پر ایک لڑکی نے الزام لگایا بڑی انٹرویوز ہوئے پھر اس بابر آزم کی دوستیں سامنے آئیں گوائی دینا شروع کر دی کہ جناب یہ جو بابر آزم پر الزام لگا یہ غلط ہے بابر ہمارا بھائی ہے وہ شروع سے بہت شریف بچا تھا بہت سارے ایسے تھے کچھ ٹیکس میسج تھے کچھ ووٹس اپ میسج وغیرہ تھے وہی لکی پہ لے کے پھر رہی تو وہ سب کو دکھا رہی تھی تو مطلب ووٹس اپ اگر آپ کسی کو کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ سکرین شوٹ لے عدالت جائے تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا پھر جب اس لڑکی کے اوپر مزید انویسٹیگیشن کی تو میں نے ہی ویڈیو بنائی تھی وہ بلی جس میں ہم نے دیکھا کہ اس لڑکی نے دو سال پہلے بھی بابر آزم پر اس قسم کا الزام لگایا تھا اور بابر آزم نے اس لڑکی کو پھر عدالت میں جھوٹا ثابت کیا جس پر اس لڑکی کو جرمانہ ہوا پھر اس لڑکی کو لکھ کر بابر آزم سے عدالت کے سامنے معافی مانگنی پڑی وکیل کے سامنے معافی مانگنی پڑی لیکن اس کے باوجود یہ لڑکی باز نہیں آئی اس کو پتہ لگ گیا بابر آزم کا ایک بڑا نام بن چکا ہے دنیا بھر میں آپ تو پوری دنیا ان کو جانتی ہے ٹاپ کے ویسمنٹ ہے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے ایک مرتبہ پھر سے الزام لگایا لیکن یہ ثابت نہیں کر سکی یہی کہانی عامل یاکت پر لگنے والے جو الزام ہے کہ یہ ان کی تیسری بیوی ہے ہانیہ کان یہ بالکل جھوٹا بے بنیاد الزام ہے اس کا کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ نکاح ہے نہ گواہ ہے نہ کوئی گواہی دینے کو تیار ہے نہ کوئی گھر کا بندہ سامنے آ رہا ہے اس لڑکی کے گھر کا بندہ کوئی سامنے نہیں آ رہا نہ اس کے والدین نہ اس کے دوست نہ اس کے رشدار نہ کزنس کوئی بھی اس کے سامنے نہیں آ رہی اس لڑکی کو ایون یہ نہیں پتا عامل یاکت کا پورا نام کیا ہے عامل یاکت کی ڈیٹ آف برد کیا ہے عامل یاکت کی ایج کیا ہے عامل یاکت کے والدین کا نام کیا ہے عامل یاکت کی پہلی جو دو بیویاں ہیں ان کے نام کیا ہے عامل یاکت کے کتنے بچے ہیں آپ کو چیک کرے آپ کے ٹیسٹ کروانا چاہے تو اس لڑکی نے اس سے بھی انکار کر دیا صرف ایک تصویر اور چند وائس میسجز جو ہے جو اس لڑکی نے عامل لیاقت کو کیے تھے کہ میں آپ کی فین ہوں میں اور میری والدہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں جس پر عامل لیاقت نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام آباد اسمبلی میں جب میرا اجلاس ہوتا ہے کیونکہ ایمینے صاحب بھی ہے یہ تو میں آپ کو وہاں پر آپ سے ملاقات کروں گا تو ایک دو مہینے بعد عامل لیاقت اسمبلی کے اجلاس میں گئے اور وہاں پر اس لڑکی سے کوہسار میں جو اسلام آباد کا مشہور علاقہ ہے وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی اور یہ تصویر وہاں پر اس وقت ایک تھرڈ کلاس موبائل سے بنائی گئی ہے ہاں اس میں یہ چیز میں آپ کو بتا دو کہ عامل لیاقت نے اس لڑکی سے یہ وعدہ ضرور کیا تھا یہ میسجز پڑھا ہے کہ میں آپ کو کہی نہ کہی اڈججس کر دوں گا نوکری دلوا دوں گا شو بیز میں یا میڈیا میں یا کہی پر بھی اس طرح جہاں پر میرا بھز چلتا ہے وہاں پر آپ کی نوکری دلوا دوں گا اس کے بدلے میں عامل لیاقت نے اس لڑکی سے کچھ نہیں مانگا مطلب اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے لیکن سب کو یہ چیز کلیر ہوگی ہے کہ اگر کوئی لڑکی کے لیے کراچی سے اسلام آباد آتا ہے اس سے ملاقات کرتا ہے پھر اس کو یہ اشیورٹی دیتا ہے یہ گارنٹی دلاتا ہے کہ جناب میں آپ کے لیے کوئی بندوبست کر دوں گا روزگار کا تو اس کے پیچھے بیگرانڈ تو آپ کو سمجھ آ چکی ہے عامل لیاقت کے کرکٹر کے بارے میں آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ وہ لیجنڈ ہے ڈاکٹر ہے اور عالم آن لائن بھی ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہے وہ ہمارے لیے پھر بھی یہ لڑکی جو اس وقت الزامات لگا رہی ہے وہ جھوٹے اور بے بنیاد ہے اس کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں نئی انفرمیشن کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات